اسلام علیکم ناظرین 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 یہ دیکھئے یہ میرے پاس برفی ہے اس کے میں نے دو سے تین ٹکڑے لیے ہیں برفی کے اور میں دیکھیں کھویا نہیں ڈالتی ہوں میں یہ برفی ڈالتی ہوں اس کا ٹیسٹ کھوئے سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے دو سے تین ٹکڑے برفی کے لے کے اور آپ اس میں ڈال دیں تو یہ کھوئے سے زیادہ اچھا آپ کو اس کا ٹیسٹ ملے گا تو اب ہم اس کو توڑ کے یہ ڈالتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو توڑ کے ڈال دیا برفی کو اور اس کو میں مکس کر دوں گی تو آپ کیا کھوئے کا جو خرچہ ہے وہ بچ جائے گا کھویا مہنگا بھی ہے برفی کے دو تین ٹکڑے آپ کو وہ سستے پڑیں گے تو برفی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہاف کپ سے بھی کم آئل اس میں میں پھر بعد میں تھوڑا سا دیسگی ڈالوں گی اس لیے میں آئل کم ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو پورا دیسگی ڈال لیں آپ نے ناظرین دیکھا ہے کہ میں نے یہ آئل اس وقت استعمال کیا ہے جب سارا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے یعنی کہ جب بنائی کے قریب ہوگا گاجر کا حلوہ تو آپ نے آئل یہاں گھی ڈالنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تین سے چار میں نے چھوٹی لائچی پیسلی تھی اس کا پاورڈر ڈال رہے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اس کو آپ نے اینڈ میں ہی ڈالنا ہے ناظرین دیکھئے آپ کہ میں نے اس میں کوئی خویا نہیں ڈالا اور یہ ساپ ستھرا آپ یہ دیکھیں میں نے برفی ڈالی ہے اور آپ کو یہ اس میں باریک باریک وائٹ یہ ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں دودھ پک کے خویا بن گیا ہے اور جو میں نے برفی ڈالی ہے اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں یہ بلکل خویا آپ کو دودھ میں اور برفی میں مل جاتا ہے تو کتنا مہنگا خویا لینے کی اور پتہ نہیں وہ کیسے دودھ کا ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے اس لئے اس کو یوزنا ہی کریں تو بہتر ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنا بہترین کلر اور کشپو اس کی بہت اچھی ہے یہ بغیر کسی آرٹیفیشل کلر کے جو کے اکثر یوٹیوب میں جو گاجر کا ہلوہ بناتے ہیں وہ اس میں کلر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے اور جو نیچرل چیز ہے اس کو ویسے ہی سمال کرنا چاہیے تو آپ یہ دیکھیں اس کو بھی ہم تھوڑی سی اور بنائی کریں گے ناسرین نے دیکھئے میں نے گھر میں خود یہ دیسگی جمایا ہوا ہے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میرا گھر کا دیسگی ہے اب میں اس میں ایک چمچ ایک یا دو چمچ یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں گھر کے بنے وے دیسگی کی اگر آپ کو میرے اس دیسگی کی ریسپی چاہیے تو آپ میرے شورٹس میں جا کے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جائیے شورٹس میں دیکھئے اور اس کی آپ کو ریسپی مل جائے گی تو لیجے ناظرین ہمارا یہ بہترین سا حلوہ تیار ہے اب ہم اس میں آخر میں نٹس ڈالیں گے اور یہ دیکھیں آپ کہ بہت اچھا گاجر کا حلوہ سردیوں کی سوغات سردیوں کا توفہ یہ تیار ہے اور جیسے آپ دیکھیں آئل سیپریٹ گھی سیپریٹ ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہے آپ چاہیں تو آپ گھی یا آئل زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا کم ہی رکھتی ہوں کیونکہ ہمیں اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے آئل اور گھی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی نہیں ہے تو لیجی آخر میں میں اس میں بادام ڈال رہی ہوں اس کو میں نے موٹا موٹا سا کرش کر لیا ہے اس کو بھم مکس کر دیں گے اور یہ جی ہمارا بہترین سا گاجر کا حلوہ تیار ہے دیکھئے بغیر خوئے کے بہت سستا بہت آسان آپ کے لئے میں نے یہ ریسپی جو ہے وہ بنائی ہے کیونکہ میں گھر میں ایسے ہی بناتی ہوں اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے اور کم انگریڈینٹس سے اور بہت زیادہ اس کو آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ چیزیں نہیں ڈالی ہیں جتنے کام انگریڈینٹس ہوں گے یہ اتنا ہی مزیدار بنے گا اور دیکھیں کہ میں نے صرف تین ٹکڑے برفی کے ڈالے ہیں اور خوئے کی بچت ہی ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ دیکھیں کہ خوئے بھی اچھا خاصا مہنگ ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں کیسے برطن ہوتے ہیں لیکن برفی جو ہے وہ آپ کو فریش اچھی مل جاتی ہے تو آپ اس سے اپنے لیے یہ گاجر کا حلوہ تیار کریں تو لیجے ناظرین ہمارا بہترین سا گاجر کا حلوہ تیار ہے یہ میں نے بغیر خوئے کے بنایا ہے اب اس کی گارنش کے لیے میں ایک ایسی چیزیں استعمال کروں گی کہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ خویا ہے جبکہ وہ خویا نہیں ہوگا اور وہ کیا ٹریک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ملک پاوڈر کسی بھی برینڈ کا اور اس لیے میں اب ڈال رہی ہوں تقریبا ون ٹی سپون واتر پین واتر ڈالیں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے اس طرح سے اگر پانی کم لگے گا تو ہم پانی اور ڈالیں گے اس طرح سے مکس کرتے جائیں اس کو کرمبل سامنے کرنا ہے کہ کرمبل ہو جائے تو ناظرین میں دیکھیں دو ٹیبل سپون کوئی بھی ملک پاوڈر لے لیا اور اس میں دو ٹی سپون کے قریب ہم نے پانی ڈال کے اس کے کرمبل بن گئے ہیں اب سمجھ دیں کہ یہ اب ہمارا بہترین سا گارنشنگ کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ گارنشنگ کے لیے ہمارا کوئیہ تیار ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اب ہم اس کو گاجر کی حلبے پر ایز ایک گارنشنگ یوز کریں گے یہ دیکھیں ناظرین جو میں نے ابھی بنایا ہے اس کو ہم گارنش کریں گے دیکھیں اس طرح سے آپ اس کوئے کو جو ہم نے ابھی بنایا ہے ملک پاوڈر سے خوشک دودھ سے آپ اس کو گارنش کر دیں اور اب ہم اس پہ یہ سیور پیپر لگا دیں گے اور ہماری ڈیکوریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تو لیجے ناظرین ہمارا بہترین سا مزے دار کوئیہ کے بغیر گاجر کا حلوہ تیار ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور اس میں کوئیہ آپ دیکھیں بہت مزے کا ہم نے بہت کم خرچ میں بہت کم بجٹ میں رہ کے ہم نے اس گاجر کے حلوے کو تیار کیا ہے اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دونٹ فارگیٹ تو لائک اور سبسکرائب تو می چینل تینکیو ملیجے ناظرین ہمارا بہترین سا گاجر کا حلوہ تیار ہے